اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پولٹیکل سائنس میں آج ہم ڈسکس کریں گے پروسیجرل جسٹس کو اور اس طرح ہے کہ جس طرح جسٹس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے فارمز ہیں بہت سے کائنڈز ہیں اور خصوصا ہم بات کرتے ہیں پولٹیکل جسٹس کی سوشل جسٹس کی اور خصوصا لیگل جسٹس کی اور بیسی کلی اس طرح ہے کہ آج کل کی دنوں میں زیادہ تر لوگ فوکس کرتے ہیں وہ لیگل جسٹس پر ہی کرتے ہیں کہ ان کی اس کا تعلق ڈائرک تعلق جو ہے ریاست سے ہیں اور یہ مانگا جاتا ہے یہ دیا جاتا ہے ریاست کی طرف سے اور پروسیجرل جسٹس جو ہے یہ بیسی کلی اس کا ایک ڈیپ تعلق ہے لیگل جسٹس سے اور ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیگل جسٹس ہی میں ہم پروسیجرل جسٹس جو ہے یہ مطلب لیگل ہی جسٹس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں پروسیجرل جسٹس کو اس طرح ہے کہ خصوصاً دو قسم کی چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ ہم لاز کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح لاز جو ہے یہ یہ ٹھیک ہے کی نہیں ہے لاز جسٹ ہے کی نہیں ہے لاز کے ذریعے سے مطلب لاز میں کوئی ڈسکرمنیشن خود تو نہیں ہے لاز میں کوئی اس طرح چیزیں تو نہیں ہیں جس کے ذریعے سے سوسائیٹیز میں جس کے ذریعے سے مختلف ڈیفرنٹ لوگوں کے درمیان جو ہے یہ ڈسکرمنیشن ہو ایک تو وہی بات ہم کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پروسیجر کی بات کرتے ہیں کہ جسٹس دینے کا جو طریقہ کار ہے یا مینر ہے جس کے ذریعے سے ہم پہنچ جاتے ہیں ایک ڈسیجن کو ایک ججمنٹ کو یا ایک آؤٹکم کو اور بیسیکلی ریزلٹ کو ہم نہیں دیکھتے ہم ججمنٹ کو نہیں دیکھتے ہم آؤٹکمز کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم پروسس کو دیکھتے ہیں کہ کون سا پروسس جو ہے یہ اپلائے کیا گیا اور خصوصاً اس کا جو تعلق ہے اس پروسس کا وہ آج کل کی دنوں میں یہی چیز جو ہے پروسیجرل جسٹس جو ہے اس پر زیادہ فوکس جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں اور اس طرح ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو پروسیجرل جسٹس کے لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اجسٹ آؤٹکم جو ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ایک پرٹیکلر پروسیجرل روز جو ہے یہ اپلائے کریں مطلب یہ ہے کہ ہمارا زیادہ تر فوکس اس چیز پر نہیں ہوتا کہ لاز جو ہے وہ جسٹ ہے کی نہیں ہے آؤٹکم جو ہے یہ جسٹ ہے کی نہیں ہے ہمارا سارا فوکس اس چیز پر ہوتا ہے کہ پروسیجر کے سراتہ اور پروسیجر کی بیعث پر ہم ڈیسائٹ کرتے ہیں مطلب جسٹ اور انجسٹ کی جو ڈیسیجن ہے ہم لیتے ہیں پروسیجر کی بنیاد پر کہ اگر پر ایک آؤٹکم ہے یہ جسٹ ہے کی نہیں ہے تو ہم اس کا انحصار جو ہے ہم کرتے ہیں یا اس کا جتنا بھی ہم ڈیسیجن لیتے ہیں ہم ڈیسائٹ کرتے ہیں ہم سوچ رکھتے ہیں سارا جو معاملہ ہے ہم پروسیسی پر رکھتے ہیں لیکن اس طرح ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لیگل سسٹمز میں یہ ہوتا ہے کہ لیگل سسٹم جو ہے جس تب ہوگا جب پرزمپل اس کے جو ایگریڈ اپان رولز ہو جو کہ خصوصاً اسٹیبلشت ہو اور یہ بھی ہے کہ پروسیجر کا لیگل سسٹم جو ہے یہ جس تب ہوگا جبکہ اس کی لیے اس کی کام کرنے کا آپریشن کی جو بات ہم کرتے ہیں آپریشن کا اس کی لیے ایک اسٹیبلشت رولز ہو جو کہ لوگ جو ہیں وہ جنرلی ریکنائز کرتے ہو اور اس کی جو ہم پروسیجرل رولز کی جو ہم بات کرتے ہیں یا اسٹیبلشت رولز کی بات ہم کرتے ہیں ایگریڈ اپان رولز کی ہم بات کرتے ہیں recognized rule کی ایک بات ہم کرتے ہیں generally accepted rules کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی ہمارے ساتھ یہ two forms ہیں سب سے پہلا جو ہے جو کی ہمارے جانرالز جو ہے وہ کہتے ہیں power procedural justice اور basically یہی یہاں پر جانرالز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ the question of justice is solely determined by the application of just procedures as with the example of running arrest or a lottery کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم ریس جو ہے اس کا جو result آتا ہے وہ basically اس کی procedure ہی کے بنیاد پر آتا ہے procedure یہ ہے کہ اس پر جتنی بھی rules ہے procedure میں اس پر سارے لوگ جو ہے recognized بھی ہے اور سارے لوگ accept بھی کرتے ہیں تو ریس کے بعد جو جیت جاتا ہے تو ریس جو ہے یہ ریس ہی کی بنیاد پر مطلب دھولنے کی بنیاد پر جو ہے ہم results جسٹیفائی کرتے ہیں یا ہم یہ کہتے ہیں کیر rules کی process کی بنیاد پر جو result آیا ہے وہ result جو ہے یہ ٹیک ہے یہ جسٹ ہے یا ہم lottery کی بات کرتے ہیں کہ lottery کا جو system ہے یا جو procedure ہے وہ کیا ہے وہ چونکہ process جو ہے وہ سارے لوگوں کو یا جتنی بھی parties ہیں ان کو accept ہوتا ہے تو بعد میں جو outcome آتا ہے تو اس پر سارے لوگ جو ہے وہ agree ہوتے ہیں یا جسٹ مانتے ہیں یا fair مانتے ہیں دوسرا جو فارم ہے ہمارے ساتھ وہ court of law ہے اور basically اس کا مطلب جو ہے ان کے خیال میں یہ ہے کہ there is a prayer knowledge of what constitute just outcomes to punish the criminal for example اس طرح ہے کہ just outcome کی ذریعے سے ہم ہمارے ساتھ prayer knowledge ہوتا ہے مطلب پہلے سے ہم جانتے ہیں کہ just result کیا ہے for example اگر کوئی بھی crime کرتا ہے تو just result یہ ہے just outcome یہ ہے کہ ہم اس طرح ایک procedure apply کریں جس کی ذریعے سے criminal کو مطلب سزا ہو جائے بلکہ نہ صرف یہ کہ ان کو سزا ہو جائے بلکہ ان کو specific یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مناسب سزا ہو جائے اور یہ اس چیز کی بنیاد پر ہم کیا کہتے ہیں اس کی بنیاد پر جو 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 outcome آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ procedure ہی کی بنیاد پر کہ ہمارے ساتھ یہ ایک knowledge تھا ہم مطلب ہم جانتے تھے کہ outcome کیا ہونا چاہیے تو ہم نے ایک اس طرح procedure کو apply کیا جس کی ذریعے سے وہ outcome آیا جو کہ just ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب لوگ جو ہے وہ فیار مانتے ہیں یا لوگ جو ہے اس پر لوگوں کا کوئی احتراز نہیں ہے اور اس کیلئے criminal trial کی ہم example لیتے ہیں کہ guilty جو ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ punish کیا جائے بلکہ punishment بھی اتنا ہو جتنا کہ وہ مطلب fit ہو ایک crime کیلئے دوسری بات یہ ہے کہ اچھا ہم جو ہیں اس طرح procedural rules جو ہیں نہ صرف یہ کہ ہم پر example judicial legal system میں apply کرتے ہیں ہم apply کرتے ہیں other areas of life جو ہے پر example formal debate جو ہوتا ہے legislative chambers میں یا parlements میں یا communities میں جو ہوتا ہے یا informal discussion جو ہوتا ہے friends کی درمیان یا families کی درمیان یا وہاں پر بھی یہ procedure rules جو ہے apply ہو جاتے ہیں اور اس طرح ہے اس طرح ہے کہ جس طرح پہلے ہم نے کہا کہ یہ جتنی بھی procedural rules ہیں چونکہ ہمارا زیادہ تر focus procedure ہی پر ہوتا ہے ایک process پر ہوتا ہے process کا مطلب ایک operation کا جتنی بھی rules ہیں وہ rules جو ہیں وہ جنرلی یہ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ reasonable ہے یہ fair ہیں اور اس طرح ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک سینس میں ہم natural justice اس چیز کو ہم کہتے ہیں یہ ہے کہ اس کی لئے یہ ہے کہ یہ ایک belief ہے سارے لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ سارے لوگوں کو argument دینے کی جو ہے debate میں یا argument دینے کیلئے سارے پارٹی کیلئے یہ opportunity جو ہے یہ دینے چاہیے کہ وہ اپنی ساری views کو جو ہے وہ express کرے and when decisions are taken for these affected by them to be consulted before and یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ پر ازامپل سارے جتنی بھی لوگs involved ہوتے ہیں ان کو یہ opportunity دی جائے کہ وہ خود کو express کرے اپنی موقع کو جو ہے وہ سامنے رکھی بلکہ یہ بھی ہے کہ جو کہ اس سے effect ہوتے ہیں ان کو بھی consult کیا جائے اس طرح ہے کہ because the fairness of such to be considered by many to be self-evident there is a phone considerable agreement about what max the administration of law procedurally just اس طرح ہے کہ جس طرح پہلے بھی ہم نے کہا یہ agreed upon ہوتے ہیں یہ generally recognized ہوتے ہیں generally justified ہوتے ہیں generally accepted چیزیں یہ ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے کہ procedure just کے ہم کہتے ہیں کہ heart میں ایک چیز جو ہے وہ لازمی ہے وہ the principle of formal equality اور اس کا مطلب یہ ہے کہ formal equality یہ ہے formal equality یہ ہے کہ جو کہ پر example جتنی بھی لاز ہوتے ہیں پر example یہاں پر اعتراض جو ہے اٹھ جاتا ہے خصوصاً لاز پر لوگ کہتے ہیں کہ اگر پر example لاز جتنی بھی just ہو لیکن اگر یہ apply نہ ہو پر example just طریقے سے یا equally تو یہ اس کا کوئی مطلب مقصد نہیں ہے اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے procedure ہی پر فوکس کرتے ہیں کہ formal equality میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی لاز ہو اس کا ان کا جتنی بھی لاز ہو ان کا implementation جو ہے یا application جو ہے without any discrimination ہو مطلب اس کی ذریعے سے کسی کو discriminate نہ کیا جاتا ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی لئے جو ہے ہم نہ صرف یہ undiscriminate مطلب اس طرح ہے کہ discrimination نہ ہو بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی لئے لازمی ہے impartial application کی پر امپارشلی لاز جو ہے جس طرح بھی ہو ان لاز کو impartial apply کیا جائے اور اس کی لئے لازمی ہے independence of judicary unbiased judges یا independent judges جو کہ ہم کہتے ہیں کہ procedural جسٹ کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ equal implementation apply ہونا چاہیے بلکہ implementation impartiality کیلئے implementation implementation کیلئے لازمی ہے independence of judicary یا unbiased ہونا یا independent ہونا پھر اس طرح ہے کہ اس کی بعد یہ ہے کہ پرزامپل اگر کوئی بھی procedure کی ذریعے سے مطلب کسی کو نقصان پہنچا ہے تو procedure justice میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی لئے لازمی ہے کہ appellate courts ہوں appellate courts کا مطلب یہ ہے کہ پرزامپل اگر law courts میں کسی کو بھی مطلب کسی کو نقصان پہنچا ہو کوئی بھی affected ہو یا ان کو لگتا ہو کہ ہمارے سب میرے ساتھ ظلم ہوا ہے تو یہ لازمی ہے کہ یہ appeal دائر کرے highest court میں اور یہ hierarchy کے لئے hierarchy ہوتی ہے courts کے اور اس کی appellate courts ہوتی ہے یا appease جو ہم کرتے ہیں جتنی بھی courts ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے ہوتا ہے ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں ہم پہنج جاتے ہیں پھر اس طرح ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم rectify کرتے ہیں مطلب جتنی بھی wrong چیزیں lower courts میں ہو چکی ہیں پھر اس طرح ہے کہ اس کے لئے یہ چیز بھی لازمی ہے کہ accused جو ہوتا ہے ان کو کبھی بھی until prune guilty innocent until prune guilty کا مطلب یہ ہے اور اس کو ہم golden thread بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی کچھ نہیں کہا کہا جائے گا تب تک جب تک وہ prude نہ ہو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں اور پھر ان کو خود جو ہے اب ساری چیزیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیک بات نہیں ہے ٹیک بات یہ ہے کہ آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں تو تب تک ملزم نہیں ہے جب تک اس بات کا کوئی proof نہ ہو یا approved بات نہ ہو اور اس طرح ہے کہ مطلب یہ ہے کہ صرف الزام سے کوئی بھی ملزم نہیں بن جاتا ملزم تب بنے گا جبکہ کوٹس کا ایک پروسیجر کی ذریعے سے ایک پرٹیکولر طریقہ کے بعد جب ججمن آتا ہے جب آتے ہیں آتے ہیں ان آت کمز کی ذریعے سے ان انویسٹیگیشن ہوگا اس میں جتنی بھی انسٹیوشن سے انوارڈ ہوں گے ان کی پروپس ہوں گے اور پروپس کے بعد کہا جائے گا کہ ایک ملزم جس پر لگا ہے وہ ملزم ہے کہ نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے بلکہ ان کا گلد یہ پروف ہوں اس میں شک بھی نہ ہو کہ یہ ہو سکتا ہے ان کا گلد انہوں بات ہے کہ ریزنیبل ڈاؤٹ کے بغیر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ضروری ہونے چاہیے اور اس طرح ہے کہ ہم کہتے ہے کہ پر اگر کسی پر الزام لگتا ہے تو جسٹس یہ ہے کہ ہم ان کو انفارم کرے ساری بات پر کہ آپ پر یہی یہی الزامات لگے ہیں اور آپ ان کو موقع بھی دیا جائے کہ جتنی بھی ترقیقار ہوتے جتنا ہی ترقیقار ہوتا ہے ان کو وہ اپرچونٹی دی جائے کہ اپنی خود کو ایکسپریس کرے خود کو ڈیفینڈ کرے اپنی وکیل کا بندوبست کرے اور ساری چیزیں کرے اس کے لیے لازمی ہے کہ ان کو ساری باتوں سے آگاہ کیا جائے کہ آپ پر یہ الزامات لگے ہیں کس نے لگائے ہے کون سے تاریخ پر لگائے ہیں اور سارے سارا جتنا جتنی چیزیں ہیں ان سے ان کو آگاہ کیا جائے اور ہم کہتے ہیں کہ جو اکیوزٹ ہوتا ہے جن پر الزام لگا ہے ان کو ساری بات کا علم ہو تو وہ آگے سے خود کو بہترین اپلائے کر سکیں گے ہم کہتے ہیں کہ بیسکلی پروسیجرل جسٹس میں اگر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو پروسیجرل جسٹس یہ ہے کہ ہم ہمارا فوکس نہ ہی آؤٹکم پر ہوتا ہے کہ آؤٹکم جسٹ تاکی نہیں تھا ہمارا فوکس یہ لاز پر ہوتا ہے کہ لاز یہ جسٹ ہے کہ نہیں ہمارا فوکس ہوتا ہے اس چیز پر سپیسپکلی ہوتا ہے کہ جتنا ایک آؤٹکم آ چکا ہے تو اس کے لئے پروسیجر کون سا اپلائے کر چکے ہیں ہم اور ہمارا فوکس پروسیجر پر ہوتا ہے ہمارا فوکس پر ہوتا ہے اس کے لئے لازمی ہے کہ اپلیٹ کو اپلیٹ 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 کی اور ایک پرسن کو ہم صرف الزام کے ذریعے سے ملزم نہیں بنا سکتے انسینٹ انٹل فرون گیلٹی وہ بات ہم کرتے ہیں اور بعد میں اس کے لئے لازمی ہے انڈیپنڈنٹ انڈیپنڈنٹ سب جوڑی شریف کہ اگر ججز انڈیپنڈنٹ ہو تو اپلائے کر سکیں جسٹ پروسیجر تاکہ جسٹ ریزل جو بھی آ جائے